فرائیڈ چکن بنانے کے لیے جو ہم نے چیزیں لیئے ہیں بلیک پیپر پورڈر لیئے ون فور ٹی سپون پپریکا پورڈر لیئے ہاف ٹی سپون دنیا پورڈر لیئے ہاف ٹی سپون سرخ مرد پورڈر لیئے ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پورڈر لیئے ہاف ٹی سپون حلدی پورڈر لیئے ہاف ٹی سپون زیرہ پورڈر لیئے ہاف ٹی سپون نمک لیا ہے ون ٹی سپون صورت کرر لیا ہے ایک چھوٹکی کارن فلور لیا ہے ہم نے ون ٹی بل سپون جنجر گالک پیسٹ لیا ہے ہم نے ون ٹی بل سپون سرکہ لیا ہے ہم نے ون ٹی بل سپون سبز مرش کا پیسٹ لیا ہے ہم نے ہاف ٹی سپون دہیں لیا ہے ہم نے ون ٹی بل سپون لیمون کا راس لیا ہے ہم نے ٹو ٹیبل سپون اور چکن لیا ہے ہاف کےچی اب ہم ان تمام سالوں کو مکس کریں گے اور چکن کو مرینیٹ کریں گے ادرک لسن کا پیس سرکا سوز مرچ کا پیسٹ دہی لیمن جیوز اب ہم ان کو اچھے تحقیق سے مکس کریں گے چکن پر یہ تمام سالیں اچھے سے لگا دیں گے چکن ہمارا مرینیٹ ہو چکا ہے اب ہم اس کو دو تین گھنٹوں کے لیے رکھتے ہیں گے اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہو تو آپ اس کو اوور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں اس سے بہت اچھا ذائقات ہے وہ تمام سالیں اندر تک جذب ہو جاتے ہیں گوشت کو مرینیٹ کیے ہوئے دو گھنٹے ہو چکے ہیں اب ہم اس کو سٹیم کر لیں اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور برابر پر یہ جو بیل آئیکن ہے اسے بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والے میری ہر نئی رسپی سب سے پہلے آپ تک پہنچیں چکن کو ہم ایک بڑے سے برطن میں سٹیم کریں گے اگر جن کے پاس سٹیمر نہیں ہے تو وہ اس طریقے سے اس کو سٹیم کر سکتے ہیں چکن کو سٹیم کرنے کے لئے ہم نے ایک بڑے برطن میں تھوڑا سا پانی لیا ہے اور اس کے اندر ایک جہلی سٹینڈ رکھا ہے اگر آپ کے پاس بڑا جہلی سٹینڈ ہو تو آپ اس کو ایسے رکھ سکتے ہیں پانی کے اندر لیکن میرے پاس یہ چھوٹا تھا اس لئے میں نے اس کے اندر ایک چھوٹا سا برطن رکھا اس میں بھی پانی ڈالا اور اس کے اوپر یہ جہلی سٹینڈ رکھ دیا اب ہم اس کے اوپر ڈریکلی چکن رکھ دیں گے اس طریقے سے چکن کو سٹینڈ پہ رکھے ہوئے 20 منٹ ہو چکے ہیں اب ہم چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں کتنا اچھا ہمارا چکن سٹینڈ ہو چکا ہے اب ہم اس کو تھنڈا ہونے دیں گے اور پھر اس کو فرائی کر لیں گے چکن اچھے سے تھنڈا ہو چکا ہے اب ہم اس کو فرائی کر لیتے ہیں چکن کو فرائی کرنے کے لئے ہم نے اس پین میں آئیل گرب کھار لیے اب ہم اس لئے چکن کو ڈال دیں دو تین منٹ ایک سائیڈ کو پھائیں گے پھر اس کے بعد ہم سائیڈ سیل کریں گے چکن کے یہ سائیڈ اچھے سے پھر چکیے اب ہم اس کے سائیڈ کی انسر کے لئے اس دو میں اس سائیڈ کو پکائیں گے چکن کے یہ سائیڈ بھی اچھے سے ریڈی ہو گئی ہے اب ہم اس کو نکال دیں گے یہ دیکھیں بھی ورز ریڈی ہے ہمارا سٹیم فرائیڈ چکن بہت مزیدار آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا تھنکس فار واشنگ